جائن دوستو میں ہوں مجھے دورہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجری رائٹ یونائٹڈ نیشنز نے اب بڑے واضح طور سے یہ بول دیا ہے کہ سیز فائر ہونا ہی ہونا ہے کس کے بیچ میں ہے؟ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں ووڈ ڈلا 14 to 0 یو ایس نے ابسٹین کرا لیکن جتنے بھی لوگ تھے پرمنٹ میمبرز وغیرہ وغیرہ سب نے بولا کہ سب یہ تو ہونا ہی ہے یعنی کہ سیز فائر ہونا ہے چل دی فٹا فٹ لڑائی ختم کرو لیکن اسرائیل ہے وہ لڑائی ختم نہیں کر رہا ہے اس کا کارن کیا ہے دوستو دوستو تھوڑی سی ریسرچ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں انیلائز کر کے بتاؤں گا یہ بڑی مزدار چیز ہوئی ہے دیکھئے حماس سے یہ بولا گیا ہے کہ جتنے بھی تم نے ہوسٹیج لیا ہے وہ چھوڑ دو پھر اس میں ایک ورڈ تھا پرمنٹ سیز فائر کے لیے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو پھر راشیہ نے اوبجیکٹ کرا اور یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اب اسرائیل سے فرسٹیٹ ہونے لگ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم نے تمہیں بہت سپورٹ کرا لیکن یہ جو تم کر رہا ہو گلت کر رہا یہ تم گلت کر رہا ہو اب لڑائی تم روک دو اچھا پہلے جو سیز فائر کے اٹیمٹس تھے جو ریزیلیوشنز تھے وہ ویٹو کرے امریکہ نے بٹ فیلحال کے لیے امریکہ کی ٹون میں کچھ چینج دیکھا گیا ہے اور چینج کیا دیکھا گیا ہے چینج یہ دیکھا گیا ہے کہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پہلے ویٹو کرتے تھے اب ہم اپسٹین کریں گے یعنی کہ امریکہ اب پریشر ڈالنا چاہتا ہے اسرائیل کے اوپر اب یہ دنیا بھر کے یہاں پہ اور چیزیں لکھیں ہیں خیر میں ان سب چیزوں سے آپ کو بور نہیں کروں گا اب میں آ جاتا ہوں مین مدد پہ تو اسٹوری یہ ہے کہ کچھ مہینے اور یہ لڑائی چلنی ہیں اسرائیل کے دو تین کیلکولیشن ہیں پہلے میں کیلکولیشن سمجھا دوں کہ آپ بولیں گے پوری دنیا پیچھے پڑی ہے پوری دنیا پیچھے پڑی ہے لیکن اسرائیل کیوں نہیں روک رہا ایسا کیا اسرائیل کے پورے معاملے میں ہے کہ اسرائیل نہیں روک رہا ہے دیکھئے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ لڑائی تب رکے گی جب ڈانالڈ ٹرم بنے گا راشپتی ابھی جو آج کی تاریخ میں مجھے لگ رہا ہے یہ لڑائی کل بھی رک سکتی ہے یہ پرسوں بھی رک سکتی ہے اگر کوئی ڈیل ہو جائے لیکن یہ لڑائی پرمننٹ تب ہی رکے گی جب ڈانالڈ ٹرم بنے گا راشپتی اور اس کی بھی وجہ آتے ہیں بات یہ ہے کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے یہ سپورٹ کرتا ہے یہ سپورٹ کرتا ہے یہ مہٹر کبھی سالو نہیں ہو سکتا میں ایک بڑے سینئر اسرائیلی ویکتی تھے میں ان سے ملا حال فلال میں اور جو میں نے انفرمیشن ان کے ساتھ جو میرا انیلیسس تھا وہی میں نے شیئر کرا اور انہوں نے کچھ اس پر بولا نہیں وہ سنتے رہے سنتے رہے میری بات میں نے بولا کہ یہ جو ٹوٹل بات کہہ رہے نا سیز فائر کی یہ پوری بات فرورڈ ہے یہ پوری بات ہی فرورڈ ہے سیز فائر کی کہ بھئیہ سیز فائر ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا بلکل نہیں ہے ایسے سیز فائر پندرہ بار پہلے ہو چکے ہیں سب ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا اسرائیل کیوں لڑ رہا ہے اسرائیل اس لئے لڑ رہا ہے کیونکہ اسرائیل اب یہ مان چکا ہے کہ جب تک یہ ہماس نام کی بیماری کو آپ جڑ سے نہیں ہماس نام کے کینسر کو آپ کیمو ترپی کر کے جڑ سے نہیں ہٹائیں گے پیشنٹ مر جائے گا یہ تو میں بھی مانتا ہوں یہ میں بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے بات فلسطینیوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ گازہ پہ حکومت کس کی چلتی ہے حکومت چلتی ہے گازہ ہماس ہماس were the de facto rulers of گازہ یہ de facto rulers ہیں گازہ کے بھائی تو ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ان کے اوپر تو اٹیک ہونا ہی ہونا ہے ان کے اوپر 110% اٹیک ہونا ہے وہ لوگ کیا ہے کہ پورا پیلسٹینیان نیریٹیو آپ اگر فیس بک پہ دیکھ لیں بھارت پہ فیس بک پہ دیکھ لیں پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگ بھارت فیس بک پہ پیلسٹین پرو پیلسٹین آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان سے چار سوال پوچھ دو ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کنفلکٹ شروع کیسے ہوئی وہی وکٹم ہڈ کا نیریٹیو اور یہی وکٹم ہڈ کا نیریٹیو دوستوں پیلسٹین نے ایکسپورٹ کرا ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے یہی وکٹم ہڈ کا نیریٹیو آپ کی میری پوری دنیا کی اوقات نہیں ہے وہ اکیلا بلاند بھر سا دیش ہے وہ ایسا وکٹم کارڈ کھیلتا ہے وہ ایسا وکٹم کارڈ کھیلتا ہے کہ آپ کو لگے گا آپ کے آنکھ سے آنسو آ جائیں گے آپ بولو گیا ان کے ساتھ تو سچ مزول ہو رہا ہے وہ خود جو کرتے ہیں وہ کوئی یاد نہیں کر رہا بھارت کی فیس بک پہ بھارت کے ٹوٹر پہ جتنے بھی لوگ پرو پیلسٹینین کنٹنٹ ڈال رہے ہیں یا اپنا سپورٹ ڈال رہے ہیں ان سے پوچھ لو کہ پیل کمیشن میں کیا ہوا تھا ان سے پوچھ لو سکسٹی سیون وار میں کیا ہوا تھا ان سے پوچھ لو نائنٹین سیونٹی تھری یوم کپور وار میں کیا ہوا تھا ان سے پوچھ لو دوہزار آٹھ میں کیا ہوا تھا ان سے پوچھ لو دوہزار پانچ میں کمپلیٹ ویڈرول آف اسرائیلی سیٹلرز تین ہزار سے زیادہ پتہ نہیں کتنے نو ہزار ہے something like that I don't know how many families I think three thousand odd families یہاں تک کی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہاں پہ گازہ میں جو سیٹل ہو گئے تھے بھائی وہ آنے کو تیار نہیں تھے آپ کو پتا ہے اسرائیل نے اپنی فوج بھیجی اپنے ہی ناغرکوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے واپس لائے ہیں تین ارب ڈالر کھرچ کرے تین ارب اور گھسیٹ گھسیٹ کے واپس لائے ہیں ایک ایک بندے کو کہ نہیں یہ زمین پیلسٹینین کی ان کو واپس دے دو دوستو ایک بات بتاؤں یہاں پہ میں بات پیلسٹین کی نہیں یہاں پہ بات میں حماس کی کر رہا ہوں حماس کی بات کر رہا ہوں دوستو کتوں کو گھی حضم نہیں ہوتا حماس کو بھی گھی حضم نہیں ہوا حماس نے پھر اٹیک کر آئے ازرائیل کے اوپر اور یہ اٹیک کرتے رہیں گے یہ اٹیک کرتے رہیں گے یہ کبھی نہیں رکیں گے ان کی پروبلم آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے میں بار بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں پرابلم ان کی فٹ ہو جائے ان کی پرابلم کیا ہے ان کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ان کی زمین گھیر لی کیونکہ ان لوگوں نے جب مل کے یہ چار پانچ عرب دیشوں نے مل کے جب اسرائیل کی اوپر اٹیک کر رہا تھا چاہے پہلے کر رہا تھا ففٹیز میں چاہے سکسٹی سیون میں کر رہا چاہے سیونٹی تھری میں کر رہا یوم کپور وار جس کو کہتے ہیں اور جو سکس ڈے وار تھا پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس منشاہ سے کر رہا تھا یہ اٹیک اسرائیل کی اوپر کس منشاہ سے کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا ان کا یہ تھا کہ ہم اسرائیلیوں کو الگ الگ دیریکشن سے مل کے ایک بار ماریں گے ان کو اور مل کے ان کو ٹھوکیں گے اور ان کی زمین پھلاپ لیں گے اسرائیل کی اور پھر ٹھینگر دکھا دیں گے کہ ہم نے تو زمین لے لی باقی ہم کانفرنس وانسنز کر کے اپنے دنیا کو ڈیپلوماتکلی کنونس کر دیں گے کہ اسرائیل کی تو ہم نے زمین لے لی اب الٹا پڑ گیا ان کی اوپر اسرائیل نے مار مار کے جتے مار کے ان کو سور بنا دیا اب ان کو بنا دیا سور تو یہ بھاگے یہ بھاگے اپنی زمینیں چھوڑ کے اسرائیل نے الٹا ان کی زمین قبضہ کر لی یہی چیز 1973 میں ہوئی 1973 میں exactly the same thing exactly the same thing جہاں پہ اسرائیل نے یہ بولا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے نہیں لڑتے انہوں نے یوم کپور جس دن چھٹی تھی جس دن اسرائیل میں چھٹی تھی کوئی یہودی اس دن کام نہیں کرتا کیونکہ ان کے دھار میں کیسی مانت آئے ہیں کہ اس دن کام نہیں ہوتا اس دن کام نہیں ہوتا آپ ڈلی میں جو اسرائیلی ایمبیسی ہے آپ اس کو سیڈیڈے کو بولا لو کسی فنکشن کے لیے سیڈیڈے کو بولا نہیں آتے ان کے دھرم میں ایسا ہے تو ان کو پتا تھا چلو ٹھیک ہے آپ نے ملیٹری ٹیکٹک سپلائے کری آپ نے اٹیک کر دیا یہودیوں کے اوپر یہودی بھی جا گئے پھر یہودی نے ان کو دوڑا دوڑا کے مارا کیونکہ یہ آئے تھے پھر سے اپنی ایریا لینے کے لیے کہ ہم اسرائیل کا اور ایریا گھیر لیں پھر ان کو مارا پھر ان کو مار مار کے بھگایا اب یہ کھیلنے میں گئے ہمیں بہت مارا بہت اب تم گئے کیوں وہاں پہ لڑنے کے لیے ان سے گئے کیوں وہاں پہ لڑنے کے لیے اور یہ بس جھوٹی باتیں کرنی دوستوں میں آج بھی بتا رہا ہوں United Nations جو بھی کہہ رہے ہیں United Nations ایک چیز کہہ دے United Nations یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اسرائیل ویڈراؤ کر لے گا سب کچھ ہے United Nations guarantee کرتا ہے United Nations Security Council guarantee کرتی ہے safety of Israel آپ کو 1967 والے border چاہیے اس کے پہلے والے border predating 1967 چلو ٹھیک ہے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں کوئی لکھ کے guarantee لے United Nations Security Council all five permanent members سارے کے سارے United Nations Security Council کے all five permanent members should give it and written that we hereby the United Nations Security Council hereby takes the guarantee for the safety and security of Israel and there will be no more terror attacks against the state of Israel آپ لکھ کے دے دو کانی کتم ہو گئی کوئی نہیں لکھ کے دے گا یہ سب کہہ رہے ہیں سیز فائر سیز فائر سیز فائر سیز فائر ہو جائے گا ایک سال کے بعد پھر ہمارے ساٹیک کرے گا کیونکہ اصلی problem زمین کی نہیں ہے دوستوں یہ مذہب کی لڑائی ہے اور میجر گوھر آواریا یہ بات کہتے رہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں میجر صاحب آپ جان بوچ کہ اس کو کمیونل بنا رہے ہیں بھائی جان میں کمیونل نہیں بنا رہا میں جانتا ہوں میٹر کو میں نے انیلائز کر رہا ہے میں نے بہت سٹڈی کری اس کے اوپر اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا میٹر ہی کمیونل ہے میجر کچھ نہیں بتا رہا کل اگر یہودی یہ بول دے نا کہ we are converting to Islam یہ میٹر وہیں پہ ختم ہو جائے گا یہ زمین کی لڑائی ہے ہی نہیں یہ تو فلسطینیوں نے جھوٹ بول رکھا ہے دنیا سے پلسطینیانز آلائنگ آباؤوٹس it's a matter of land and it's a matter of our rights and we live in an open prison and یہ وہ یہ دنیا بھر کے جو ڈرامے ہیں ان کے victim card ہیں پلسطینیانز کے it matters only till that level کہ دنیا ہمیں سن لے fact of the matter is اسرائیلیز نے دو ہزار پانچ پہ سب کچھ پیچھے ہٹا دیا تھا کیا کر لیا انہوں نے پھر attack کر دیا اور یہ آگے بھی attack کریں کہ دنیا کو یہ بات پتا ہونی چاہیے